ایک طرح جہاں شہناس آسین سے کہتے ہیں آپ کو حادیہ سے بات کرنی ہوگی کہ اس نے عدد کے بعد کیا کرنا ہے اس نے کچھ تو سوچا ہوگا وہی نہ ہو کہ ہم یہ سوچ کر بیٹھے ہوں کہ حادیہ کو اسی گھر میں رکھ لیں گے تو وہ کچھ اوری پلان کر رہی ہو تابعی آسم کہتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ بات اس سے کرنی چاہیے وہی نہ ہو کہ وہ یہ سمجھے ہم اسے اس گھر سے بیشنا چاہتے ہیں تابعی شہناس کہتے ہیں نہیں آسین حادیہ بہت سمجھدار سلجی ہوئی بچی ہیں وہ کبھی بھی ایسا نہیں سوچے گی تابعی آسم شہناس سے کہتا ہے ٹھیک ہے تم بات مت کرنا میں خود بات کروں گا ابھی آسم بات کرتا ہی نہیں کہ شوکت رزا حادیہ کو لینے آ جاتا ہے یہی کہتا ہے حادیہ میں کب سے اس دن کا انتظار کر رہا تھا تمہاری عدد ختم ہو چکی ہے چلو اب میرے ساتھ میں اپنی گریہ کے بغیر نہیں رہ سکتا کافی دن ہو چکے تھے میں نے اسے دیکھا نہیں تھا میرا بہت دل اداس ہو چکا تھا تابعی حادیہ کہتے ہیں یہ بات سن کر حادیہ شوکت رزا سے کہتے ہیں بابا آپ یہ سب کچھ کیا کہہ رہے ہیں آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں اس گھر سے میرا کیا رشتہ تھا اور کس طرح مجھے اس گھر سے نکالا گیا ہے ہر رشتہ ناتا ختم کر کے یہ کہتے ہوئے مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہیں مگر آپ بھی اس حقیقت سے لا علم نہیں ہیں تابعی ش اچھا یاد رکھنا زہیب سے پہلے وہ گھر تمہارے باپ کا ہے اس لیے تمہیں اس گھر سے جانے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا تابعی حادیہ شوکت رزا کی یہ بات سن کر کہتے ہیں بابا میں خود کو مزید عذیت نہیں دے سکتی میں یہاں رہ کر زہیب کو نہیں بھول پائی اور وہاں جا کر میں ہرگز نہیں بھول پاؤں گے جب میرے وہ سامنے ہو گا اس لیے میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی تابعی شوکت رزا کہتے ہیں حادیہ نہیں تمہیں اب تمہارا باب مزید عذیت نہیں سہ جب تک میں زندہ ہوں تب تک تمہیں کوئی بھی آنچ نہیں آنے دے گا اب تمہارا باب تمہارے لیے ہر طفان کا مقابلہ کرنا جان چکا ہے چاہے وہ سمینہ ہو سائرہ ہو یا زہیب ہو میں کسی کو بھی تمہیں تکلیف دینے کی ہرگز اجازت نہیں دوں گا افسوس تو مجھے خود پر ہوتا ہے کہ پہلے میں کیوں چھپ تھا اور کس وجہ سے میں کس سے ڈر رہا تھا مگر حادیہ ٹھوکر لگنے کے بعد ہی انسان سیکھتا ہے اور میں بھی بیٹا سیکھ چکا ہوں کہ مجھے اپ بابا جو کچھ بھی ہے میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی تابی آسم کہتا ہے شوکت بھائی آپ انسسٹ نہیں کریں حادیہ کو اگر حادیہ وہاں جا کر نہیں خود کو خوش محسوس کرے گی تو پھر بھی آپ کو ہی پچتاوہ ہوگا ہے اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ حادیہ کو یہاں رہنے دے یہ بھی حادیہ کا اپنا گھر ہے یہاں حادیہ کو کسی قسم کی کوئی بھی تکلیف نہیں ہوگی تابی شوکت رزا کہتا ہے ٹھیک ہے اگر میری بیٹی کی خوشی اس میں ہے تو میں بھی حادیہ کو انسسٹ نہیں ہی کروں گا تابی شوکت رزا وہاں سے چلا جاتا ہے یہاں تک کہ شوکت رزا جب جاتا ہے تو تابی حادیہ اپنی ممانی سے کہتے ہیں کہ مجھے آئیشہ کا کچھ سمان لینا تھا جب بابا یہاں تھے مجھے یاد ہی نہیں آیا اب ممانی میں کیا کروں تابی اس کی ممانی کہتے ہیں پریشان کیوں ہو رہی ہو تمہارے مامو یا امیر جو بھی پہلے گر آئے گا تمہیں لے جائے گا تابی حادیہ کہتی مامو تو ابھی گئے ہیں پتہ نہیں مامو کتنے ٹائم بعد آئیں گ تابیہ وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں امیر آنے والا ہوگا امیر کے ساتھ چلی جانا دوسری طرف جب شوکت رزا گر جاتا ہے تو دیکھتا ہے سارا زہیب کو لے کر کہیں جا رہی ہے تابیہ سارا اپنے بابا کو دے کر رکھ جاتی ہیں اور ان سے اسلام لیتی ہیں مگر اس کے بابا بہت ہی گسے سے گزر جاتے ہیں اور یہی سوچتے ہیں کہ اس نے سب کچھ کیا ہے میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں اس کی چالنج جس طرح یہ زہیب کو پانا چاہتی تھی واقعی میں یہ میری بیٹی نہیں شیطان ہے شیطان سائرہ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا جس طرح تم نے اپنی بہن کی خوشیوں کو تباہ و برباد کیا ہے اس کا گر اجھا رہا ہے سزا کی تو تم حق دار ہو اور سب سے بری سزا تمہیں میں ہی دے سکتا ہوں نراز رہ کے تم سے دور ہو کر مگر سارا ہے کہ اپنے باب کی فکر کیے بغیر زہیب کے ساتھ بہت ہی خوش محسوس کر رہی ہوتی ہیں خود کو یہاں تک کہ زہیب کا مور ٹھیک نہیں بھی ہوتا تو پھر بھی وہ زہیب کو خود اپنے ساتھ لے ہی چاہتی ہیں جب وہ گاری میں دیکھتے ہیں کہ زہیب بہت ہی سیریس ہے تو تابی وہ کہتی ہیں اگر میرے ساتھ آئی گئے ہو تو اپنا مور ٹھیک کرو اس طرح کسی کو لگے گا کہ میں زبردستی تمہیں اٹھا کے لے کے آئی ہوں جو مجھے ہرگز منظور نہیں کہ کوئی ایسا سمجھے تابی زہیب کہتے ہیں سارا میں تو تمہیں پہلے ہی منع کر چکا تھا کہ میرا مور نہیں باہر جانے گا مگر تم نے ہی مجھے زبردستی لیا ہے اس میں غلط بھی کچھ نہیں ہے تابی سارا کہت تمہارے لیے ہی لے کیا ہی تھی تاکہ تم اپنے کمرے سے باہر نکلو اور ان یادوں سے چھٹکارہ پاس تکو تابی زہیب کہتا ہے کون ان یادوں سے چھٹکارہ پانا چاہتا ہے میں تو ان یادوں کے ذریعے ہی پوری زندگی اگزارنا چاہتا ہوں مگر آج بھی یقین نہیں آتا حاجے جو میرے سامنے اتنی اچھی بنتی تھی مجھے کبھی شو نہیں ہونے دیا تھا کہ واقعی میں یہ امیر سے محبت کرتی ہیں مجھے تو یہی شو کرواتی تھی جیسے مجھ سے بے ا محبت کرتی ہو تابی زہیب یہ حاجے کی بدقسمتی ہے کہ اس نے تمہاری محبت کی قدر نہیں کی اور دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ وہ تم سے محبت تو کرتی ہے یہ بات میں اچھے طریقے سے جانتی ہوں مگر جب اسے پتا چلا تھا کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں اسے پیچھے ہاتھ جانا چاہیے تھا اس طرح آگے نہیں بڑھنا چاہیے تھا یہاں تک کہ اس نے شادی کر لی اور مجھے یہی کہا کہ جو اس قابل ہوتا ہے اسے یہ سب کچھ ملتا ہے یہ بات مجھے اس قدر تکلیف دی اس بات نے مجھے اس قدر تکلیف دی کہ میں اسے دن ڈیسائیڈ کر چکی تھی چاہے جو بھی ہو مجھے زہیب تمہیں ہادے سے چھیننا ہی ہے تابی زہیب سارا سے کہتا ہے کن خیالوں میں گم ہو چکی ہو میں تم سے بات کر رہا ہوں تابی سارا کہتا ہے کچھ نہیں میں تو یہ سوچ رہی ہوں کس طرح امیر نے بھی مجھے دھوکہ دیا میں اس کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزارنے کے لیے تیار تھی اور اس نے تو چند لمحے بھی میرے ساتھ مخلص ہو کر ناگزارے میں ان چکی ہوں تم بھی بھول جاؤ ہادے کو میں بھی اتنا بڑا دکہ خانے کے بعد مسکران رہی ہوں نا تمہیں بھی زہیب مجھ سے کچھ سیکھنا چاہیے یہاں تک کہ جب مول میں جاتے ہیں تو زہیب انٹر ہوتے ہی ہادے اور عمیر کو دیکھتا ہیں وہاں سارا مول میں انٹر ہوتے ہی ہادے اور عمیر کو دیکھتے ہیں تابی سوچیں کہ ہی زہیب عمیر کو دیکھ ہی نہ لے اگر اس نے عمیر کو دیکھ لیا تو یہاں ہی بہت تھنگامہ کریئٹ کرے گا جو میں ہرگز نہیں چا میں زہیب کے ساتھ کچھ ٹائم سپین کرنا چاہتی ہوں یہ منحوس یہاں بھی پہنچ کی زہیب کی زندگی سے انکال دیا ہے مگر ابھی تک ہماری زندگیوں سے کیوں نہیں جا رہی دوسری طرف امیر بھی سانہ اور زہیب کو دیکھ لیتا ہے اور تب ہی حادے سے کہتا ہے کہ حادے مجھے لگتا ہے ہمیں اس جگہ کوئی اچھی کلیکشن نہیں بچوں کی ملے گی اس لیے ہمیں دوسری جگہ چلنا چاہیے تب ہی حادے کہتی نہیں امیر جیسی بھی ہے میں بس ضرورت کا سمان لوں گی اور یہاں سے ہم شاپنگ کر کے گھر چلیں گے تب ہی امیر حادے کو انسسٹ نہیں کرتا کہ کہیں اسے کچھ شاک نہ ہو شائے کہ کیوں میں بار بار اس طرح کہہ رہا ہوں تب ہی حادے ایک بچوں والی شاپ پر جاتی ہیں یہاں تک کہ زہیب جب اس شاپ سے گزر رہا ہوتا ہے تو بچوں کا سمان دیکھ کر وہاں ہی رک جاتا ہے یہی سوچ رہا ہے کہ عائشہ پہ کتنا سوٹ کرے کا کلر تب ہی تکان میں انٹر ہونے لگتا ہے کہ حادے باہر آ رہی ہوتے ہیں تب بھی یہ دیکھ کر شاکٹ ہو جاتا ہے کس طرح عمیر کے ساتھ میری بیٹی کو لے کر گھوم رہی ہیں یہاں تک کہ چپ نہیں رہ پاتا اور حادے سے کہتا ہے اب تو کھل کے لائف انٹرائی کر رہی ہوگی نہ کوئی روکنے ٹوکنے والا ہے اور نہ ہی کوئی پوچھنے والا ہے یہاں تک کہ اب تو کوئی رکاوٹ بھی نہیں تم دونوں کے درمیان اس لیے شادی بھی کر سکتے ہو تاب بھی حادیہ آگے سے کوئی جواب نہیں دیتی عمیر کہتا ہے زہیب سوٹ سمجھ کے بولو اب تمہارا حادے پہ کوئی حق نہیں کہ تم اسے کوئی بھی بات کر سکو تاب بھی سارا کہتی ہیں کہ مجھے افسوس ہے کہ میں نے تم سے رشتہ جوڑا جو میرے ساتھ رشتہ جوڑ کر کسی اور کوئی دل میں بسائی بیٹھا تھا تاب بھی عمیر کہتا ہے کہ تم جیسی گٹیا لڑکی میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی فرسٹ افال تم مجھے اور حادے کو تمہاری بات ماننے ہی نہیں چاہیے تم اس طرح شتانی دماغ کے ساتھ ہمارے ساتھ کھیل کھیلو گی ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا اصل میں بات یہ ہے ہاں یہ تمہاری طرح چلاک مکار لڑکی نہیں جس کی وجہ سے تم اسے اسی لی مہرہ بنا بیٹھی اگر وہ بھی تمہاری طرح شتانی دماغ رکھتی تو اس طرح تمہارے کھیل کا حصہ نہ بن تمہارے ہاتھوں اس طرح ٹوٹتی نہ بکھٹی نہ نہ ہی اس کا گھر اجرتا تمہیں تمہیں اپنی عزت بنانے کے لیے چلا تھا مگر تم تو کسی اور کی بھی عزت بننے کی قابل نہیں اور جب زہیب یہ بات سنتا ہے تو بہت ہی ٹیش میں آ جاتا ہے کہتا ہے خبردار اگر سارا کو کی بات کی میں تمہارا بس اتنا ہی بولتا ہے کہ چھپ کر جاتا ہے تاب ہی عمیر کہتا ہے ہاں ہاں بولو کیا کہنا چاہتے ہو الفاظ ہی انسان کی اوقات بتاتے ہیں زہیب آج تک تم کس لیے چھپتے مجھے نہیں پتا مگر آج تک اگر تم بول رہے ہو میں بھی تمہیں سننا چاہتا ہوں کیا کچھ تم اپنے دل میں لیے بیٹھے ہو تاب ہی حاضر کہتے ہیں عمیر میں جا رہی ہوں گاری میں تمہارا ویٹ کر رہی ہوں اور زہیب کو یہ بات اور زیادہ گست لاتے ہیں کس طرح اس نے ایک بھی بات کا جواب نہیں دیا اور تاب ہی وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنی بیٹی سے ملنا ہے یہاں تاکہ جب گر جاتا ہے تو بہت زیادہ فیور میں تپ رہا ہوتا ہے بار بار آئیشہ کو یاد کرتا ہے اس کی ماما وہاں آتی ہے اور کہتی ہے زہیب کیا ہوا ہے کیوں اس طرح اتنے پریشان نظر آ رہے ہو وہ کچھ نہیں بتاتا تاب ہی تائی جان سارا کے پاس آتی ہیں تو سارا انہیں کہتی ہیں کہ اس طرح ہادی امیر کے ساتھ گھوم رہی یہاں تک کہ بہت ہی خوش تھی تاب بھی تائی جان کہتی ہیں ہادی سے مجھے یہ امید نہیں تھی میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہادی اس طرح کر سکتی ہیں تاب بھی سارا کہتی ہیں کہ تائی جان میں نے آپ کو بہت سن جانے کی کوشش کی مگر آپ نے بھی ہادی سے ہی زہیب کی شادی کروای اب نتیجہ دیکھ چکی ہیں تاب بھی پیچھے خریمہ نور یہ ساری باتیں سن رہی ہوتی ہیں یہاں تک کہ چپ نہیں رہ پاتی اور آ کے کہتی ہیں کہ سارا میں اچھے طریقے سے جانتی کون کیسا ہے اس لیے تم ماما کو برکانے کی اپ جائے بس اپنے کام پر فوکس کرو جو ٹارگٹ تم نے سیٹ کی ہے انہیں اچیو کرنے کی کوشش کرو مجھے نہیں لگتا تم انہیں اچیو کر پاؤ گی تاب بھی سارا کہتی ہے تم آخر کہنا کیا چاہتی ہو تاب بھی مہا نور کہتی میرا مو نہ ہی اخلاو تو بہتر ہے یہاں تک کہ وہ تائی جان سے یہ کہتی ہے ماما میں حادیہ سے ملنے جا رہی ہوں مجھے عائشہ کی بہت یاد آ رہی ہے تاب بھی تائی جان کہتی ہے مجھے نہیں لگتا تمہیں حادیہ سے ملنا جائے ہیں اس طرح کی لڑکی سے ہم دور ہی اچھے ہیں تاب بھی مہا نور کہتی ہے ماما یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں حادیہ بے قصور ہے یہ میں کہہ سکتی ہوں تاب بھی تائی جان کہتی ہے تم کہیں بھی نہیں جانے والی یہاں تاکہ جب سمینہ پیچھے کھڑی یہ سب کچھ سن رہی ہوتی ہیں تاب بھی کہتی ہے مہا نور تم چلی جاؤ میں تمہیں اجازت دیتی ہوں بابی اب مہا نور کو جانے دے اس کی بانجی ہے اسے یاد آ رہی ہو اور مہا نور میری طرف سے عائشہ کو بہت پیار دینا اور حادیہ کو سلام کہنا تاب بھی مہا نور جب سمینہ کا یہ رویہ دیکھتی ہے تو بہت ہی زیادہ شاکت ہوتی ہے کہ چاچی جان چاہے لاکھ ہی بوری سے ہی مگر وہ دل کی بوری نہیں ہے اور نہ ہی اس طرح کسی کا بورا تکتی ہے جس طرح سارا بہت ہی زیادہ بگر چکی ہے سارا تو گنیگار ہے حادیہ انسان گلتیاں کر سکتا ہے جان بوچھ کر دو سو سے جگرہ کر سکتا ہے مگر گناہ سارا جیسے تو گٹیا اور جان بوچھ کر گناہ کر پیٹتی ہیں یہاں تک کہ اپنے گناہ پر پچھتاتی بھی نہیں اور نہ ہے اس سے اپنی گلتی اور ندانیوں پر شرمندگی ہوتی ہیں یہ لڑکی جب خود کو تباہ برباد کر لے گی تو تب اسے حساس ہوگا اس نے اپنے ساتھ ہی نہیں بلکہ دوسروں کے ساتھ بھی بہت گلت کیا اس وقت اس کے پاس پچھتانی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں بچا ہوگا میں اچھے طریقے سے جانتی ہوں سارا وہ دن تمہاری زندگی میں بہت یہ جلد آنے والا ہے جب زہیب بھائی تمہیں اکسیپٹ نہیں کرے گا اور ان کے سامنے ساری حقیقت کھل کر آئے گی کہ تمہارا کھیلتا ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تو تب تمہیں احساس ہوگا کہ تمہیں کتنا غلط کیا تھا